جیلانی بانو کی کہانی اسکوٹر والا اکیلے گھر میں ہر طرف عابدہ کو پرسرار سرگوشیاں سنائی دیتی منع کو کاندھے سے لگائے ٹہلتے میں جانے کیا سوچا کرتی تھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ وہ سامنے دیوار پر بیٹھی ہوئی چڑیا بن جائے اور دیکھے کہ دوسرے گھر میں وائلن پر کون گیت گا رہا ہے کبھی اسے خیال آتا کہ وہ منع کی طرح ایک سال کی بچی بن کر پھر سے زندگی شروع کرے تو کیا بنے گی اب وہ سسرال کا بھرا ہوا گھر چھوڑ کر پہلی بار الگ ہوئی تھی تو تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑتی مگر اپنے میاں اور بچے کے ساتھ اپنا گھر بسانے کا جو چاؤ تھا وہ پورا ہوا پھر جانے کیوں اسے یہ ڈر بھی لگتا تھا کہ اس کی جٹھانی جلن میں منع کو زہر ہی نہ دے دے نئے گھر میں ابھی تک کوئی نوکر نہ ملا تھا اور پھر منع بھی اتنا چھوٹا تھا کہ وہ گھر کا کام کاج بلکل نہیں کر سکتی تھی یہی باتیں سوچتے سوچتے اس نے منع کو سلا دیا آج وہ بہت تھک گئی تھی طویل بخار اور خانسی کی وجہ سے منع دن کو چین سے سوتا تھا نہ رات کو محسن کو آفیس جانے سے پہلے منع کو سنبھالنا پڑتا تھا تب آبیدہ ناشتہ تیار کر لیتی تھی منع کو سلانے کے بعد آبیدہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے سارے کاموں سے کیسے نپٹا جائے کھانا بنانا تھا منع کے کپڑے دھونا تھے گھر صفائی اور اور بھی جانے کیا کیا کرنا تھا باتھروم میں جا کر اس نے بھیگے کپڑوں کا بیسن اٹھایا تھا کہ کھڑکی کے نیچے سے کوئی سکوٹر والا شور مچاتا تیزی سے گزر گیا اور منع پھر آنکھیں کھول کر رونے لگا اوہ جانے کون منحوس تھا سوتے میں بچے کو جگا گیا وہ پھر بچے کو کاندھے لگا کر ٹہلنے لگی اس کی ساس ٹھیکی تو کہتی تھی کہ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اکیلے گھر میں رہنا بڑا مشکل ہوگا تھوڑی دیر بعد منع کو سلا کر وہ کچن میں بھاگی کہ پہلے کھانا تیار کرے ایک بجے تک بہت سے کام ہو چکے تھے صرف آبیدہ کو کھانا کھانا تھا کہ پھر ایک سکوٹر شور مچاتا ہوا آیا منہ اٹھ چکا تھا اور کچھے نین سے جگائے جانے پر احتجاج کر رہا تھا آبیدہ کا دل چاہتا تھا کہیں سے اسے بھی ایک سکوٹر مل جائے تو وہ اس سکوٹر کا تاقب کر کے خوب لڑے بلکل فلمی ہیرو والی لڑائی پوری سڑک چھوڑ کے کمبخت اس کھڑکی کے نیچے سے کیوں گزرتے ہیں عجیب فضول محلہ ہے اس کی سسرال والا گھر بڑے پرسکون محلے میں ہے منہ وہیں پیدا ہوا تھا اس لئے ذرا سا بھی شور برداشت نہیں کر سکتا تھا مگر اس کے گھر کے ہر کمرے کی کھڑکی سڑک پر کھلتی تھی اور سڑک بھی اتنی پتلی سی تھی کہ سارے پھیری والے آبیدہ کی کھڑکیوں میں موں اڑا کے صدا لگاتے تھے دو دن میں ہی آبیدہ اس محلے سے بخوبی واقف ہو چکی تھی ٹھیک دس بچتے ہی پھیری والے آنا شروع ہو جاتے ہیں سبزی والا ایک بجے آتا ہے چار فقیر نو سے گیارہ تک آتے ہیں لیکن ایک نہایت چیختی بڑی آواز والا فقیر رات کو ٹھیک اس وقت آتا ہے جب منہ ہزار نخروں کے بعد سو جاتا ہے ادھر اسکوٹر والے نے الگ جان کھالی تھی صبح دس بجے جب منہ سوتا تھا وہ جگہ کے چلا جاتا دو پہر میں ایک بجے جب آبیدہ منہ کو دودھ پلا کے خود بھی سونے کی کوشش کرتی تھی وہی اسکوٹر والا پھر دندناتا ہوا آ جاتا تھا اسکوٹر چلنے اور رکنے کی آواز سے آبیدہ نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اس کے گھر سے دو تین مکان آگے جا کے رک جاتا ہے یعنی وہ آبیدہ کا کوئی پڑوسی ہے جو بڑی پابندی سے اسے ستانے پر طلا ہوا ہے منہ کو دوبارہ سلاتے میں خامخواہ اسکوٹر والا آبیدہ کے دماغ پر سوار ہو جاتا تھا بیچارہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتا ہوگا جو یوں چیختہ چلاتا ہوا آتا ہے مگر ہے بڑا ندیدہ ایک بچتے ہی آفیس چھوڑ کر کھانے کے لیے بھاگا ہوا آتا ہے جانے کون سا آفیس ہے جو گھر جانے کی چھٹی مل جاتی ہے یہاں تو منہ چاہیں کتنا ہی بیمار ہو مگر محسن وقت سے پہلے کبھی گھر نہیں آسکتے اور وہ اسکوٹر والے نواب صاحب واپس ہوتے ہیں کبھی دو بجے کبھی دھائی بجے ممکن ہے کھانے کے بعد قیلولہ بھی کرتے ہوں شاید نئی نئی شادی ہوئی ہے جبھی بیوی کے دیدار کے لیے یوں توفانی سپیٹ سے بھاگے ہوئے آتے ہیں شادی کے بعد شروع دنوں میں محسن بھی تو پانچ کی بجائے چار بجے ہی آ جاتے تھے لیکن منہ کیا ہوا کہ سارا رومانسی ختم ہو گیا اب دن نکلے تو وہ دونوں منہ کی شرارتوں میں کھو جاتے رات ہوتی تو منہ کو سلانے جگانے کی مصروفیت ہوتی صبح آفیس جانے سے پہلے محسن کی تیاری میں کسی بات کی فرصت ہی نہ تھی اس لیے آبدا کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا اور وہ منہ کو ٹاٹا کر کے گھر سے نکل جاتا تھا مگر اسکوٹر والے کی بیوی اسے بار بار روکتی ہوگی کہ ابھی تو دو بجے ہیں ابھی اسے آفیس جا کے کیا کروگے البتہ چھٹی کے دن بڑا امن رہتا تھا وہ کمبخت اسکوٹر والا نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کیوں نکلے گا چھٹی کے دن اللہ کرے کمبخت کے چھ سات بچے ہو جائیں تب پتہ چلے اسکوٹر چلا کر شور مچانے کا جانے کیوں وہ اسکوٹر والا آبدا کے ذہن پر سوار رہنے لگا تھا اسکوٹر والے کی شوخ و شنگ دلہن آبدا کی نظروں میں بس گئی تھی گہرا گہرا میک اپ کیے جل ملاتے ہوئے کپڑے پہنے سرخ مچھر دانی کے اندر مسہری پر لیٹی رہتی ہوگی ممکن ہے اب اس نے کھانا میز پر لگا دیا ہوگا اس کا دولہ وقت کا پابنجو ٹھہرا دوپہر ہوتی تو آبدا کو نہ تو اب شام کا انتظار تھا جب محسن آفس سے آتا تھا نہ کھانے پکانے کے ہوش رہتے اس کی نظریں بار بار گھڑی پر جاتی تھیں کہ کب ایک بجے اور اسکوٹر والے کی پھٹ پھٹ سنائی دے جب تک وہ گزر نہ جاتا تھا آبدا سخت مسترب سی رہتی جیسے بار بار چھینک آتے آتے رک جائے یا کوئی زوردار دھماکہ ہونے والا ہے اور ہو نہیں پاتا کتنی بار اس نے ارادہ کیا کہ اسکوٹر والے کو دیکھے آخر وہ کون چھیل چھبیلا ہے مگر اس کی کھڑکیاں اتنی اونچی تھیں کہ جب تک پردہ ہٹا کے نہ دیکھو سڑک کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی اب ایک غیر مرد کو دیکھنے کے لیے وہ کھڑکی کیسے کھول سکتی تھی ایک آدھ بار اس نے محسن سے شکایت کی اس محلے میں اسکوٹر والے نے مجھے بہت پریشان کیا ہے جہاں منہ سویا وہ کمبخت جگہ گیا کہیں بیٹھا دیکھتا ہوگا کہ تم منہ کو کب سلاتی ہو محسن اس کی کسی پریشانی کو سنجید کی سے نہ سنتا تھا آپ مزاق سمجھ رہے ہیں وہ سچمچ روزانہ ٹھیک دس بجے جاتا ہے اور پھر ایک بجے کھانا کھانے کے لیے آتا ہے پھر دو ڈھائی بجے جب منہ سو جائے تو جاتا ہے اور پھر رات میں واہ بھائی اسکوٹر والے کی مصروفیت کے عوقات تو تمہیں خوب یاد ہو گئے ہیں اب یہ کرو کہ اس کی پرائیویٹ سیکریٹری بن جاؤ محسن اپنے جوتے پر پولش کرتے میں خوب ہسنے لگا پھر اچانک عابدہ کو بھی احساس ہوا کہ ایک اندیکھے اجنبی کے بارے میں اس نے اتنی تفصیل کیوں یاد کر رکھی ہے آپ کو کیا معلوم اس کمبخت نے میری مصیبت میں جان کر دی ہے میرے بچے کی نیند کا دشمن ہو گیا ہے آپ مزاق کرتے رہیے میں خود اس کا کوئی بندوبست کروں گی عابدہ نے جھلا کر کہا یہ محلہ بڑے گھٹیا لوگوں کا تھا مردوں کے باہر جاتے ہی عورتیں اپنے اپنے دروازوں پر کھڑی ہو کر پڑوسنوں سے لڑنا شروع کر دیتی تھی ایسے ایسے کوسنوں اور گالیوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا تھا جو عابدہ نے کبھی سنی نہیں تھی اس دن بھی کسی کام سے کمرے میں آئی تو اس کی پڑوسن کسی سے کہہ رہی تھی ہاں ہاں تو نے ہی میرے منو کی ٹانگ توڑی ہے کل تو نے کوسنے دیئے تھے کہ میری چھت پر چڑنے والی کی ٹانگ ٹوٹے گی اور آج منو کی ٹانگ ٹوٹ گئی اب میں تجھے سولی پر چڑھا دوں گی سور کی بچی عابدہ کو کوسنوں پر بلکل یقین نہ آتا تھا مگر آج اس عورت کی بات سن کر سخت تاجب ہوا کیا واقعی کوسنے اتنے خطرناک ہوتے ہیں جب ہی لوگ بددعاؤں سے اتنا ڈرتے ہیں پھر اس کا جی چاہا کہ وہ بھی اپنے کسی دشمن کو کوسنے دے کر دیکھے اپنے دشمنوں کی لسٹ پر عابدہ نے نظر ڈالی تو سرے فہرست اس کی جٹھانی تھی آفت کی پڑیا سرخ ملچ اس کی وجہ سے عابدہ کو الگ گھر لینا پڑا تھا اور کالج میں ایک لڑکی شمیم اس کی جانی دشمن بن گئی تھی مگر ان دونوں کو کوستے ہوئے عابدہ کا جی دکھا جٹھانی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کمبخت ماں کے بغیر سسک سسک کر مر جائیں گے اور سنا ہے کہ شمیم کا تو برا حشر ہوا شوہر آوارہ نکل گیا بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں ایسے مرتے ہوئوں کو کوستنے سے کیا فائدہ دوسرے دن محسن نے اپنے دوستوں کو رات کے کھانے پر بلایا تھا نئے گھر میں آنے کی خوشی میں وہ دعوت کھانے کو بے چین تھے عابدہ بھی اپنے پکانے کے آٹھ سے ان سب کو متاثر کرنا چاہتی تھی اس لئے اس نے صبح ہی مننے کو دودھ پلا کے سلا دیا اور کچن میں بھاگی بارہ بچتے بچتے آدھا کام نپڑ چکا تھا مگر ابھی شام کے لئے کچھ بھی نہ پکا تھا اب تھوڑی دیر میں سکوٹر والا آئے گا اور مننے کو جگا جائے گا پھر شام تک وہ کچھ نہ کر سکے گی اس لئے وہ پہلے ڈرائنگ روم کی صفائی کرنے پہنچی ابھی جھاڑن ہاتھ میں لی تھی کہ دور کہیں سے سکوٹر کی گھڑ گھڑا ہٹ سنائی دی اور جانے کیوں وہ خوشی کے مارے اچھل پڑی جلدی سے مننے کے کمرے کی طرف دوڑی مگر وہ کوئی اور سکوٹر تھا ادھر آنے کے بجائے کہیں اور چلا گیا اب تو ایک بج رہا ہے آج کیا بات ہوئی اب اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا وہ بے چینی سے سارے گھر میں دوڑتی پھر رہی تھی منہ بڑے مزے میں دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے سو رہا تھا آبدا ٹہلتی ہوئی ورانڈے تک ہی آئی تھی کہ سکوٹر کی آواز گونج اٹھی اور منہ کسمسا کے رونے لگا اللہ کرے مر جائیے سکوٹر والا کسی بس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اسکوٹر کے پرزے بکھر جائیں جانے کیسے آج آبدا کی زبان پر کوسنے آ گئے اور وہ منہ کو لے کر ٹہلنے لگی شام کو محسن کے دوست آ گئے شور مچاتے قہ قہ لگاتے ہوئے آٹھ بجے تک گبازی ہوتی رہی پھر کھانے کے تقاضے ہوئے اتنی دیر میں شام کچن میں جا کر ہر ڈش کا مزہ چکھایا تھا اور اب کھانے کے لئے سخت بے قرار تھا لیکن آبدا چاہتی تھی کہ منہ سو جائے تو کھانا میز پر لگائے منہ سو گیا تو دونوں میاں بیوی جلدی جلدی میز ٹھیک کرنے میں لگ گئے آبدا کام میں مصروف تھی مگر اس کے کان سکوٹر والے کی آواز پر لگے ہوئے تھے کھانے کے درمیان شام قیسر اور صادق نے خوب شور مچایا آبدا بھی بلا کی حاضر جواب تھی مگر اسے یہی خیال ستائے جا رہا تھا کہ سکوٹر کا وقت ہو گیا ہے تھوڑی دیر بعد وہ میز سے اٹھی میں ابھی ذرا منہ کو دیکھا ہوں کمرے میں آ کر وہ سخت بے چینی سے ٹہلنے لگی بس اب پھٹ پھٹ کا شور ہونے والا ہے اب منہ اٹھ بیٹھے گا کھانا ختم ہوا کافی کا دور بھی پھیکا پڑ گیا ہستے ہستے سب تھک چکے تھے مگر کسی کا دل اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا آج شاید گھڑی کچھ آگے تھی دس بچ چکے پھر اسکوٹر والا کیوں نہیں آیا آبدا بار بار سوچ رہی تھی آج بھابی کا موڈ آف ہے شام نے پھر چھیڑ خانی کی نہیں تو وہ ہس پڑی اور پھر دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ واقعی کیا مجھے کوئی پریشانی ہے بعض وقت دل میں ایسے اندیشیں بھر جاتے ہیں کہ اپنی پریشانی کی وجہ خود بخود سمجھ میں نہیں آتی بار بار سوچنا پڑتا ہے کہ دل کیوں ڈوبا جا رہا ہے آج میں نے اسکوٹر والے کو کوسنے دیئے تھے اس نے دھڑکتے دل سے یاد کیا اور آگے سوچنے کے بجائے گھڑی دیکھی ساڑھے دس ہو چکے تھے بھابی بار بار گھڑی دیکھ رہی ہیں کہ اب خدا حافظ قیسر نے شام سے کہا مگر جب تک مرغ حضم ہونے کی رسید نہ بھیج دے میں تو اٹھنے کے موقف میں نہیں ہوں شام آرام سے صوفے پر لیٹ گیا اللہ توبہ میرے بار بار گھڑی دیکھنے سے یہ لوگ جانے کیا سمجھ رہے ہیں آبدا نے شرمندہ ہو کر سوچا اور پوری دل جمعی سے ان کے ہنسی مزاق میں شریک ہو گئی اچانک کہیں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی اور آبدا خوف کے مارے اچھل پڑی کیا ہوا کیا بات ہے شام اور صادق کے علاوہ محسن نے بھی آبدا کے ڈرنے پر ایک ساتھ پوچھا شاید محلے میں کوئی مر گیا ہے اس کی بیوی رو رہی ہے آبدا نے سہمے سہمے ہوئے لہجے میں کہا نہیں جی محسن نے کھڑکی کے پاس جا کر غور سے آوازیں سن کر کہا کوئی عورت بچے کو مار رہی ہے بڑے فضول قسم کے لوگوں کا محلہ ہے یہ فضول قسم کے لوگوں سے آپ کا مطلب ان خواتین سے ہے جو بچوں کو مارا کرتی ہیں شام نے محسن سے پوچھا اور پھر شرارت بھری نظروں سے آبدا کو دیکھ کر بولا ہم نے سنایا کہ بھابی بھی منہ کو مارا کرتی ہیں بلکہ منہ کے باپ کو بھی صادق نے کہا اور پھر سب ہسنے لگے مگر آبدا بہت پریشان سی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی کیا واقعی نہیں مرا اے ہے میں تو اتنا گھبرا گئی کہ میرا تو دم ہی نکل گیا تھا مگر یہ تو بتائیے بھابی کہ آپ اس محلے میں کس کے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں صادق نے پوچھا تو پھر کہہ کہہ بلند ہو گئے مگر آبدا نے ہسنے کے بجائے سر جھکا لیا جیسے سکوٹر والے کے مرنے کی پوری ذمہ داری اسی پر ہو ہسپٹل والوں نے لاوارس لاش سمجھ کر اسے مردہ گھر میں ڈال دیا ہوگا اسکوٹر کے ٹکڑے سڑک پر بکھرے ہوں گے اور اس کی بیوی بالوں میں پھولوں کا ہار سجائے سولہ سنگار کی ایک کھانا میز پر رکھے بیٹھی ہوگی سوچ رہی ہوگی کہ آج جانے کس چڑائل نے اس کے شوہر کا راستہ روک لیا ہے اگر اسے معلوم ہو جائے کہ آبدا فضا کو یوں گمسم دیکھ کر محسن کے دوست اٹھ کھڑے ہوئے دس پندرہ منٹ کے بعد لائٹ آف کر کے محسن کمرے میں آیا تو آبدا تکیے پر سر رکھے رو رہی تھی اب وہ آبدا جان کیا ہوا وہ سخت پریشان ہو گیا کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ آبدا کو اچانک کیا تکلیف ہو گئی آخر بڑی دیر کے بعد وہ سسکیوں کو روک کر بول سکی محسن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یوں لگتا ہے جیسے میں نے کسی کی جان لی ہے کیا محسن اچھل پڑا اچانک اسے سارا کمرہ گھومتا نظر آیا تم نے کسی کی جان لی ہے کیا ہوا مجھے پوری بات بتاؤ مجھے پوری بات جلدی بتاؤ نا وہ جو اسکوٹر والا روز کھڑکی کے نیچے سے جاتا تھا نا میں نے آج اسے خوب کوسنے دیئے تھے اور آج ابھی تک وہ گھر نہیں لوٹا ضرور اس کی کسی بس سے ٹکر ہو گئی ہے وہ مر گیا ہے جب ہی تو اس کی بیوی رو رہی تھی بس یہی بات ہے محسن نے اسے تشویشناک نظروں سے دیکھا اور زبردستی اسے لپٹا کے تھپکنے لگا بے وقوف احمق کہیں کی تمہارے کوسنے نہ ہوئے بندوق کی گولیاں ہو گئے چلو اب ہماں کا چھوڑو سو جاؤ ہر وقت اسکوٹر والا اسکوٹر والا مگر عابدہ ساری رات دہشتناک خواب دیکھتی رہی کہتے ہیں قاتلوں کو کبھی ذہنی سکون نہیں ملتا وہ بار بار خواب میں دیکھتی کہ کسی کا گلہ گھونٹ رہی ہے پھر خوف کے مارے خود ہی چلانے لگتی صبح اس کی آنکھ کھلی تو جیسے مہینے بھر کی بیمار ہو تیز بخار میں اس کا بدن تپ رہا تھا محسن سمجھ گیا کہ شاید اسی تیز بخار کی آمد تھی جو رات عابدہ جانے کیا آل فال بک رہے تھے آج محسن کو خود سارے کام نپٹانا پڑے اور آفس جانے سے پہلے اپنی امی کے ہاں جا کر فوری کسی ملازم کا بندوبست کرنے کو بھی کہہ کر آنا پڑا محسن آفس چلا گیا تو عابدہ بھی منعے کو لے کر سو گئی مگر اچانک پڑوس میں کہیں رونے پیٹنے کا شور بلند ہوا مختلف دردناک آوازوں سے عابدہ نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ کوئی مر گیا ہے وہ اٹھ بیٹھی خوف کے مارے کامپنے لگی اور پھر رو پڑی منعے کو وہیں چھوڑ کر اس نے جلدی جلدی سارے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے پھر باتھروم میں جا کر اندر سے دروازہ یوں بند کیا جیسے اسے کوئی پکڑنے آ رہا ہے تیز بخار اور ڈر کی وجہ سے وہ کامپ رہی تھی اسے یقین ہو گیا کہ اب پولس اس کے دروازے پر آئے گی قاتل یہ ہے قاتل قاتل اس کی نظروں میں فلموں اور نوولوں کے ہزاروں قاتلوں کا چہرہ گھوم گیا اور وہ زور زور سے چلانے لگی نہیں نہیں میں قاتل نہیں ہوں میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے جب وہ چیختے چیختے تھک گئی تو باتھروم کھول کر پھر اپنے کمرے میں آئی منے سے لپٹ گئی لوگ کتنی زور زور سے رو رہے تھے عورتوں کی آوازیں کیسی دردناک تھیں ہائے اللہ اس کی بیوی کا جانے کیا حال ہوگا اس کے جھوڑے کے پھول مہندی لگے ہاتھ سرخ بچھاؤنا اور پھر کہیں سے اس کے دماغ نے یہ بھی سوچا کہ اب وہ اسکوٹر کی آواز کے بغیر دن کیسے کاتے گی وہ پھر رونے لگی اور اٹھ کر ٹہلنے لگی بھاگ جاؤ ٹہلتے میں اسے خیال آیا مرنے والے کی روح ہمیشہ قاتل کا پیچھا کرتی ہے تو کیا وہ اسکوٹر والا اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا محسن اب اس سے کتنی نفرت کرے گا سسرال والے کیا کہیں گے اور منہ ایک قاتل ماں کا بیٹا کہلائے گا اور وہ وہ اب عدالتوں میں کھنچی پھرے گی حوالات میں بند ہوگی اور پھر فانسی کا تختہ اس نے لرس کے سوچا اور پھر پلنگ پر گر پڑی رونے پیٹنے کا ہنگامہ بڑھتا جا رہا تھا غالباً موت کی خبر چاروں طرف پھیل گئی تھی لوگ آ رہے تھے وہ سب پوچھ رہے ہوں گے کہ کیسے مر گیا کیا ہوا تھا مگر کسی کو بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ ایکسیڈنٹ کی اصل وجہ کیا تھی سب نے بس والے کو پکڑا ہوگا پھر وہ کیوں ڈر کے مارے مری جا رہی ہے اچانک یوں لگا جیسے اس کی فانسی کی سزا ماف ہو چکی ہو شاید بخار اب کم ہو چکا تھا اور وہ پسینے میں نہا رہی تھی پھر اچانک دروازے کی بیل بج اٹھی اور عابدہ اچھل پڑی ڈر کے مارے سارے گھر میں دوڑنے لگی دروازہ کھولی ہے کوئی چلا رہا تھا یقینا پولیس ہوگی اب اقرار کرنا ہی پڑے گا ہاں میں قاتل ہوں کہتے ہیں قتل کا اقرار کرنے سے سزا کم ہو جاتی ہے دروازہ کھولتے میں اس کے ہاتھ پاؤں کام رہے تھے اور اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا باہر ایک نوجوان مرد کھڑا تھا ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے معاف کیجئے محترمہ آپ کو بے وقت زہمت دی ہے میں آپ کا پڑوسی ہوں صبح میرے خسر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے میری بیوی بے ہوش ہے کیا آپ دو تین گھنٹے کے لیے میرے بچے کو سنبھال سکیں گی اسے تھوڑا سا دودھ بھی پلا دیجئے شکریہ عابدہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مگر اس نے ہاتھ بڑھا کے بچے کو گود میں لے لیا مگر آپ کو کیا ہوا کیا آپ کے یہاں بھی کوئی اس آدمی نے عابدہ کے بکھرے ہوئے بال آنسوں میں ڈوبا ہوا چہرہ سرخ آنکھوں کو دیکھ کر تاج جب سے پوچھا مگر عابدہ نے جواب دینے کے بجائے کیوار بند کیے پھر وہ اچانک اچھل پڑی کیونکہ باہر وہی مانوس پھٹ پھٹ سنائی دی اور وہ خوشی کے مارے اجنبی بچے سے لپٹ کر چلانے لگی نہیں میرا کوئی نہیں مرا میرا کوئی نہیں مرا